بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ کانفرنس ٹرینٹ کی ایک دو دن وہاں ایمسٹرڈیم میں گزارے جس وجہ سے میں پروگرام نہیں کر سکا اور پھر آج کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے ایمسٹرڈیم میں میں نے کیا چیزیں دیکھیں بلدیاتی نظام کیسا تھا خاص طور پر اگر ہم بات کریں صفائی سترائی کی ٹرینوں کے نظام کی ٹرائم کے نظام کی بسس کے نظام کی کس طریقے سے وہاں پہ حالانکہ اتنے ٹورسٹس ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کس طرح ہی نظام چلائے جاتا ہے کس طرح ہاں شہر کو صاف رکھا جاتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے جو میں نے وہاں شوٹ کی ہے ایمسٹرڈیم میں کہ کیا نظام ہے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو چلائے جاتا ہے میرے ناظرین ہم سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے آج وزر آدم عمران خان کی آپ سے کچھ دیر قبل ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے یہ ایک بہت اہم ملاقات مانی جا رہی تھی اور خاص طور پر یہ سپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ وزر آدم عمران خان پاکستان کی جانب سے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے سامنے رکھیں گے ایک بار پھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے سالسی کی جو پیشکش ہے یا یہ آفر کی ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں بشرت ہے کہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت دونوں سالسی کی اس پیشکش پر راضی ہوں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک اچھے آدمی ہے اور وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اور امریکہ افغان مذاکرات یعنی امریکہ طالبان مذاکرات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے علاوہ پاکستان سے تجارت کو بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے یعنی کس طریقے سے امریکہ کی جانب سے پاکستان سے تجارت بڑھائی جائے گی تاکہ پاکستان میں جو معاشی بہران ہے اس سے پاکستان نکل سکے بہرحال ایک بہت اچھی ملاقات رہی ہے اور جس طرح سے امید کی جا رہی تھی کہ یہ ایک مصبت ملاقات ثابت ہوگی یعنی اس سے خاص طور پر جو انٹرنیشنل پریشر جو پاکستان کر رہا ہے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اس کو مزید تقویت ملے گی تو ایک اچھی ملاقات آج ایک بار پھر وزیراعظم امران خان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مابین یہ ملاقات ہوئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو سالسی کی پیشکش کی گئی ہے آیا اس پہ یعنی کیا ریاکشن آتا ہے خاص طور پر مودی سرکار کا کیا ریاکشن آتا ہے پہلے بھی مودی سرکار اس سالسی کی پیشکش کو پہلے بھی جو مودی سرکار ہے وہ اسے مسترد کر چکی ہے اس لیے کہ ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوں جہاں زبردستی کسی ایک خطے پر قفضہ جمعایا جائے جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیاریٹری ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر جو کہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کو کہ ایک یعنی ایک اس کو انفرادی ریاست کی حیثیت حاصل ہے جس کو کہ انڈیا نے خاص طور پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اس کی جو انفرادی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اسی حوالے سے کئی ہفتوں سے مخفضہ کشمیر میں اس وقت کرفیو نافذ ہے انٹرنیٹ کی سہولیات ٹیلی فون کی سہولیات یہ تمام چیزیں روک دی گئی ہیں دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے پاکستان بارہا اس پر اتجاج بھی کر چکا ہے اور جو پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور کشمیری ہیں جگہ جگہ اتجاج ہوا ہے اس حوالے سے کہ کشمیریوں کو ان کا جو حق رائدہ ہی ہے وہ ملنا چاہیے کشمیر سے جو بھارت جس طرح کشمیر پر مسلط ہے تو یہ تسلط ختم ہونا چاہیے کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف فرضیہ کی جا رہی ہیں اسے اب ختم ہونا چاہیے کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے انہیں پاکستان سے حلاق کا حق ملنا چاہیے اور کشمیر کو پاکستان بننا چاہیے یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اتنے عرصے میں پاکستان یہ مقدمہ لڑتا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اور اس میں کافی حد تک پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دورے نہیں کیا جا رہا ہے صرف ٹیلی فون کالز کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے یہ ایک بڑا الزام تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان پر لگایا جا رہا تھا تو اب پیدر پہ جو مختلف ممالک کے دورے کیے گئے ہیں جس میں سعودی ریبیا کا دورہ کیا گیا اس کے بعد اب امریکہ کا دورہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے یہ بھی بڑی اہم مانی جاری ہے اسی حوالے سے ہم گفتو کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیاکار کیپٹن ڈائیڈ عدیب صفی صاحب اسلام علیکم عدیب صفی صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر یہ جو ملاقات ہیں وزیراعظم عمران خان کی اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جسے بہت اہم ملاقات مانا جا رہا تھا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہم سب اسی چیز سے امید میں تھے کہ ملاقات کے بعد کچھ چیزیں واضح ہوں گی اور ابھی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ تو اسے فیس کے سوال تھے اور ٹرمپ کے جواب تھے تو جو اندرونی ڈسکشن چل رہی ہے اس کی ابھی تر خبریں کلیر ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں لیکن ایک بات بہت ضروری ہے عدیب صفی صاحب میں آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم ایسی امیدیں کیسے لگا لیتے ہیں کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل سے کشمیر سے کرفیو اٹھا لیا جائے گا مطلب بھارت اتنے عرصے سے ایک خطے پہ ایک پوری ریاست پہ قابض ہے تو صرف سالیسی سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریشر ڈالا جا سکتا ہے سالیسی کا کردار دوبارہ پیشکش کرنا بھی ایک بڑی بات ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دوبارہ پیشکش کیا ہے کہ امریکہ سالیس کا کردار ادا کرے گا کشمیر کے مسئلے پہ کیونکہ بھارت تو یہ ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے کہ یہ متنازہ علاقہ ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے سر آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے آپ کے جو رمارکس ہیں بلکل صحیح ہے میرا آپ کے سامنے یہ دلکل مطافق ہوں کہ ہمیں یہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے ان سے ٹرمپ کی جو ملقات بھی ہے موڈی سے اور جو ان کے جلسے میں جو باڈی لائنگریج تھی اور جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کے بعد ملے ذہن میں بڑا کلیر ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس ہمارے ساتھ نہیں ہیں پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کے بللینز آف ڈالر لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے ان کے انٹریسٹ ہیں اس لیے ہمارا سٹیٹس وہ نہیں ہے اور یہ جو کچھ بھی ہم سے کہا جا رہا ہے یہ صرف کہنے کے حد تک ہے جو وہ کر رہا ہے وہ ٹلی ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں ان کو یہ امید نہیں لگانی چاہیے نہ وہ یہ ٹرمپ آرڈر کرے گا اور نہ یہ سبا کی ہوگا یہ حد تک کہ کشمیر کا سوال ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے بلوزے پہ کرنا ہے اور جو کچھ ابھی ہوا ہے امریکہ میں اس کے جواب میں عمران خان صاحب کو ٹائنا جائے ان کے ساتھ ملیٹری پیکٹ سائن کریں ایران کے ساتھ آپ بالکل سارے پروجیکٹ شروع کرتے اس لائے امریکہ کو جواب دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ اب نہیں ہیں ہم اپنا پاور بلوک خود بنا رہے ہیں اور آپ کے اس نیکسس کو انڈیا اسرائیل یوریس نیکسس کو میٹ کرنے کے لیے ہم اپنی جانی بولی کر رہے ہیں عدیب صحفی صاحب ماضی میں تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے حکم صادر کر دیا جاتا تھا کہ آپ کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلالیں اور اس مسئلے کو آپ یہاں پہ ختم کر دیا جائے یا اگر آپ ماضی کی صورتحال دیکھیں تو اس حساب سے تو پھر بھی پاکستان کی صورتحال اس طرح بہتر ہے یا پاکستان کی جو اس وقت اس طرح بہتر ہے کہ سالیسی کی ایک پیشکش بھی کی گئی ہے ساتھ ساتھ پاکستان کی ساتھ تجارت بڑھانے پہ بات کی جا رہی ہے حالانکہ دیفینٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی جانب سے پریشر ہوگا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پہ کہ پاکستان سر قسم کی تجارت جو ہے وہ روکی جائے پھر بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کہ یہ کہنا کہ جی پاکستان کے ساتھ تجارت کو مزید بڑھائے جائے گا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کافی حد تک امریکہ کے نیوٹرل ہونے کا ثبوت ہے نہیں صاحب امریکہ ہاں نیوٹرل امریکہ جو ہے پاکستان کو کبھی بھی ہسٹوریکلی آپ کے ساتھ امامداری کے ساتھ آپ کو سپورٹ نہیں ملی ہے جب آپ ان کے اہلائی بنے ہوئے تھے تب بھی وہ اپنے کا انٹرسٹ دیکھ رہے تھے اور اگر آپ کو یہاں دھو گا ہیڈری کلنٹر نے اپنی کانگریس کمیٹی کے سامنے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور اس لیے یہ سب چیزیں ہوئیں اس لیے امریکہ is not sincere never been sincere اجے سر آپ کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ امریکہ کی طرف سے کیسا سٹیٹمنٹ آتا ہے جس کو آپ سمجھتے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے میرا ترجہ کہتا ہے جب میں ساتھ میں نے بھردی کانگری کیا دوران بھی دیکھا ہے اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ آپ کے ساتھ sincere نہیں ہے بکر آج کل دوستی یا ریلیشنشپ ہے ایکنومک ریٹیج ہے امریکہ کا جو چھکاؤ ہے انڈیا کی طرف اتنی بڑی آبادی ہے اتنی بڑا ایکنومک ایکٹیوٹیز ان کے ساتھ ہیں آپ کو وہ پریفرنس نہیں دیں گے انڈیا کے سامنے چھیک ہے کیپٹن عزیب صفی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے میٹرون نیوز کو وقت دیا نادرین یہاں ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دکھانا چاہیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب اس وقت جو میڈیا سے گفتو کریں آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں ایران کی صورتحال پر ایران کے بارے میں وزیراعظم کا موقع بڑا واضح تھا کہ یہ خطہ کسی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اور بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے بھیانہ کسرات ہوں گے اور پاکستان پہلے اپنی ایک سرحد مشرقی سرحد پہ الجا ہوا ہے مغربی سرحد پہ جو معاملات ہیں وہ آپ سے پہشیدہ نہیں ہیں اور ایران کے بارڈر کے ساتھ ہم ہر گردی ہی چاہیں گے کہ وہاں بھی کوئی ایک نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو پاکستان کے لیے یا پورے خطے کے لیے چنانچہ انہوں نے آفر کیا کہ میں پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے معاملات بگڑ رہی ہیں اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو ہمیں اعتماد ہے اور آپ بات آگے بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایران کے صدر کی وزیراعظم سے انقریب ملاقات ہونی ہے اس ملاقات میں جن تارامیٹس کے اندر صدر ٹرمپ نے وزیراعظم پاکستان کو یہ منڈیٹ دیا ہے گفتگو کا اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایران کے صدر کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ جو جواز زریف صاحب ہیں میری آج صبح ان سے ملاقات بھی ہوئی ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملات کس طرح صدر سکتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ہم سعودی عرب میں تھے اور سعودی عرب میں بھی وزیراعظم کا یہی موقع تھا اور کران پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تو ہمارا یہی ہے ہمارا ان سے بھی یہی گزارش تھی کہ ہمیں جذبات سے ہٹ کر بہت فہم و فراست سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ خطے کے سورتحال بہت نازک ہیں اور ہم کسی اور ایک مسئلے میں جو امہ کے ممالک ہیں ان کو دو چار نہیں دیکھنا چاہتے اور مل کے ہم چاہیں گے کہ اس مسئلے کو سلچھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں موضوعات پر وزیراعظم کی سوچ میں کلارٹی تھی تو ٹوک بات کی کوئی ابحام نہیں تھا کوئی آئیں بائیں شائن نہیں تھی جو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی اماندارانہ ہم ترجمانی کر سکتے تھے ہم نے دیارانداری سے کی ہے اور انشاءاللہ ستائش تاریخ کو انشاءاللہ واضح طور پر وزیراعظم پاکستان پاکستان کا اور کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کریں گے شکریہ بتائیے گا کہ آج جو ملقات ہوئی ہے اور جو آپ نے ساری سچویشن بتائی کشمیر کی جو بڑی نازک سنگین ہے اس کے بعد کوئی دروازے کھلتے نظر آتے ہیں آپ کو لوگ ڈاؤن پیخاتمے کے حوالے سے کرفیو کے حوالے سے اور جو وہاں لوگ مسائب کا شکار ہیں کیا آپ کو سپر طاقت کی طرف سے کوئی آسان دیا دیا گیا ہے کہ وہ امیجیٹ ریلیف کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اس میں شاہ جی یہ چیز ایڈ کر لیں کہ یہ دوسری ملقات ہے ڈانلڈ ٹرم سے اور وہی باڈی لینگوش تھی بڑی پوزیٹیو اور بڑی اچھے طریقے سے آج بھی وہ پرائیم نیسٹر عمران خان سے ملے پہلے بھی مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہوئی سالسی کے کردار کی پیشکش کی اور مسئلہ کشمیر بگڑ گیا جب آپ پاکستان پہنچے تو اب کیا یہ مسئلہ کہیں اینڈنگ کی طرف جائے گا آج کی ملقات میں کوئی نئی چیز نظر آرہی ہے دیکھئے ڈپلامسی میں کوشش ہوتی ہے سفارتکاری کوشش کا نام ہے اور آپ کوشش کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو نشست ہوئی ہے اس سے ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو تصویر کا وہ رخ دکھاتے بھارت ان کو کیا رخ دکھا رہا ہے بھارت ان کو یہ رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسئلہ ہے ہی نہیں معمول کی بات ہے اور بہت جلد معاملات معمول کی طرف لوٹ آئیں گے اور ہم ان سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور دن بہ دن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اس کو آسان نہ لیجئے کیونکہ اگر آپ اس سے لا تعلق رہتے ہیں اور دنیا لا تعلق رہتی ہے تو دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں اور معاملات بگڑ سکتے ہیں اوری طرح سنسٹائز کیا شاہ صاحب یہ بتائیے گا امریکی صدر نے کوئی یقین دیانی کر آئی کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی وہاں جو کشمیر ہے اندر سے کرفیو جو ہے بھارت ہٹائے اس پر کوئی بات کریں دیکھئے ان سے واضح طور پر کہا اور میں نے وہاں انٹیوین کر کے کہا صدر ٹرم سے کہ اس وقت آپ خود تحقیق کر لیں ہر فنڈمنٹل رائٹ جو ہے وہ سلب ہے فیڈم آب اسیمبلی وہاں نہیں ہے فیڈم سپیچ وہاں نہیں ہے انٹرنیٹ سرویس وہاں نہیں ہے موبائل سرویس وہاں نہیں ہے ریلیجیس فیڈم وہاں نہیں ہے نماز ادا نہیں کر سکتے بچے سکول نہیں جا سکتے بیمار ہسپتال نہیں جا سکتے کیایوٹیز ہو رہی ہیں اور یہ دنیا کب تک انچاس دن ہو گئے ہیں دن اور رات کا کرفیو جاری ہے کب موسیقی ناظرین وزیر خارجہ شام احمد خریشی جو ہے وہ میڈیا سے گفتوں کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی وزیر آدم امران خان کی جانب سے کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو اقوام متحدہ ہمیں وزیر آدم امران خان جو ہیں وہ کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے پوری دنیا کے سامنے اور انشاءاللہ ہمیں اس مسئلے پہ کامیابی ہوگی یہ جو یعنی اس وقت میڈیا ٹاک ہے یہ جاری ہے اس وقت سوالہ تو جوابات کا سلسلہ جاری ہے شام احمد خریشی اس وقت میڈیا سے اہم گفتوں گو فرما رہے ہیں اب ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقت کے بعد دوبارہ جب آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر ہم بات کریں گے کراچی میں جس طرح بارش کے بعد اس وقت دوسروں تحال پیدا ہوئی یعنی چند منٹوں کی بارش نے شہر میں دوبارہ سے ایک قیامت برپا کر دی ٹرافیک جیم پانی جگہ جگہ کھڑا ہے اور جو دعوی کیے گئے تھے صفائی سترائی کے ایک مہم بھی جاری تھی اس کا اس وقت کیا حال ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے چھوٹے سے ایک وقت کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر ایک دوبارہ پھر آپ کو کشام دیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی کے موسم کے حوالے سے یعنی دو تین دن کی شدید حفظ اور گرمی کے بعد کراچی کے موسم نے اگدم کروٹ بدلی اور بادل یعنی گہرے بادل چھا گئے پھر چند منٹوں کی کچھ علاقوں میں تیز کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی لیکن یعنی ان چند منٹوں کی بارش نے شہر کا نظام درم برم کر دیا کراچی کی شہراؤں پہ ٹرافک جائم ہو گیا جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہوا جو کہ ٹرافک جائم کا سبب بنا اس کے علاوہ کہ الیکٹرک کی جانب سے تقریباً ایک سو ستر فیڈرز جو ہیں ووٹ ٹرک ہو گئے اس کی وجہ سے شہر کا کافی حصہ جو ہے وہ تاریکی میں بھی ڈوگ گیا ناظرین کیا صورتحال رہی اس بارش کے بعد اور بلدیاتی اداروں نے کس طرح سے اس اچانک سے ہونے والے یعنی ویسے پیشنگوئی تو کی جا رہی تھی کہ بارش بودھ کے روز سے سٹارٹ ہوگی اور پھر ہو سکتا ہے پہلے دو دن کی پیشنگوئی تھی اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ شاید ایک ہفتے تک یہ بارش جاری رہے لیکن یہ جو اچانک آج شام گہرے بادل آئے اور اس کے بعد یہ برس پڑے ان سے شہریوں کیا تکلیف ہوئی اور بلدیاتی اداروں نے کس طرح ایکشن لیا اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلدیہ وستی کے چیرمن ریحان حاشمی صاحب اسلام علیکم ریحان حاشمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں یہ جو چند منٹوں کی بارش تھی کچھ علاقوں میں تیز بارش ہوئی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی لیکن کراچی کی بیشتر شارعہ جو ہیں وہ ٹرافک جام کے شکار ہو گئیں اور خاص طور پر پیک آورز تھے ٹرافک کے لوگ کئی کئی گھنٹوں میں اپنی منزل تک پہنچے ہیں پانی بھی سر کئی کئی کھڑا با نظر آیا حالانکہ اتنی تھوڑی سی بارش میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے یعنی ان چند منٹوں کی بارش میں اگر اس طرح سے شہری نظام جو ہے وہ درم برم ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خاصتہ اگر ایک ہفتے کی بارش ہو جائے تو کراچی کے کیا حال ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کراچی کے انفرہ سکچل آج سے بیس چالیس سال پہلے کا بناوا ہے پوری طور پر بارش جس کی پرڈکشن نہیں تھی ہونے کی وجہ سے جو آنڈھی اور تیز بارشیں ہوئیں پہلے سے چند منٹ کی ہوئیں لیکن ایس سچ خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس کوئی کسی حاظتے کی اطلاع نہیں آئے خاصتہ کے الیکٹر کے حوالے سے یا کئی پر ایسی جگہ کے جہاں آپ پر بارش کے پانی سے گاڑی بند ہوئی ہو اور خاصتہ پر دلہ وسطی میں شاید کہ نظبتاں کم ہوئی ہے دیگر علاقوں سے تو یہ متاثر نہیں ہوا حال بہتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف جگہوں سے یہ کمپلینز ضرور آئیں کہ پانی کی نکاسی میں خاصتہ نشبی علاقوں میں تھوڑا ٹائم لگا نسبتاں ماضی کے بنسبت کیونکہ وہ کام تسلسل سے جاری ہے اس دفعہ شہر پسندوں کی شہر پسندی سے بھی محفوظ رہے کیونکہ نالوں کے اندر ٹیگر چیزیں جتاں لازٹ ٹائم برامت ہوئی تھی ایس سچ نہیں ہوا نسبتاں میں سمجھتا ہوں سر یہ جو ریحان صاحب آپ جو شہر پسندی کہہ رہے ہیں ابھی کورنگی میں اور ملیر میں ایک نالے سے پتھر برامت ہوئے ہیں سر اس پہ وارٹر بورڈ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ شہر پسندی کی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی جانب سے یہ شہر پسندی کی گئی ہے سر سندھ حکومت دوسرے لوگوں پہ الزام لگا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی شہر پسندی کے شکار ہوتے ہیں دیکھیں سندھ حکومت ہو یا بیگر کوئی بھی حکومت ہو یہاں پر آج ریحان آشمی کو اگر آپ لائن پہ لے کر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شہر کا سٹیک رکھتے ہیں ہم یہ شہر کا درد رکھتے ہیں اور اچھے برے معاملات کو تہتے ہیں ہم اور ہم عوام کے ایکسیسیبل ہیں عوام ہم سے اپروچ کرتی ہے چاہے وہ بھلے سے ایک وارٹر ان سیوریج بورڈ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے متاثر کنندہ جو ہے وہ ہم تک اپروچ کرتے ہیں اور ہمیں لا محالت چیزوں کو بحال کرنا پڑتا ہے اس کے متاثر کنندہ جو ہے وہ ہماری شلکیں ہو رہی ہوتی ہیں سیوریج کا سیوریج کا نظار نالوں میں ڈال دیا گیا ہے برساتی نالوں میں لاستائی بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ برساتی نالوں میں سے بوریاں نکلی جو ہم نے آپ کو بھی شیئر کی اور یہ بڑے دوانے پہ ہوتا رہا تو میں صرف ایک جنرل ایک ڈسکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شر پسندے جو ہیں وہ کراچی میں کیاوٹ شاید چاہتے ہیں کراچی کی بحالی کے بجائے کراچی کو بدحالی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ اکنومک بدحالی ہو چاہے وہ مینسپل بدحالی ہو تو آپ اور میں خود بہتر کراچی کے عوام انیلائز کر سکتی ہے وہ کون لوگ ہیں جو کراچی کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں دے رہے بلکہ جو چیزیں بہتری کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے تو اس میں بھی رکھنا اندازی اور اوچھے کنڈے اختیار کی جا رہے ہیں لیکن بہرحال ہمیں مستعید رہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ نظریں رکھیں ایسے شرپسند اناثر کے اوپر چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے اور پلچ کے حوالے گرے پکڑ گر سر یہ جو صفائی مہم چلائی جاتی ہے پہلے لیٹس کلین پہلے چمکتا دمکتا کراچی چلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پھر جو وزیر برائے بحری امور ہیں ان کی جانب سے علی زہدی صاحب کی جانب سے لیٹس کلین کراچی مہم چلائی گئی اب سندھ حکومت کی جانب سے تیز دن کی صفائی مہم چلائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تیز دن میں ہم پورے شہر کو صاف کر دیں گے اس کے بعد اس صفائی کو برقرار رکھنا زلعی جو انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس صفائی کو برقرار رکھے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اگر تیز دن میں شہر کو صاف کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد زلعی انتظامیہ جو ہے وہ اس صفائی کو برقرار رکھ سکے گی یعنی روزانے کی بنیاد پہ جو ہزاروں ٹن کچھرا یہ شہر پروڈیوز کرتا ہے کیا اس کو ٹھکانے لگایا جا سکے گا جو پروڈیوز صاحب میئر کراچی کی ریکویسٹ کے اوپر جب پروڈیوز گورنمنٹ نے یہاں پر کام شروع کیا تو میئر کراچی کا اسٹانس روزے اول سے یہ اطلاق اس پر سستینیبل بہتنا ہے میئر پاپ بہتنا ہے جز وقتی ہمیں پیچرز کلک نہیں کرنی بلکہ اس کو لانگ ٹرم بیسیس پہ کرنا ہے اور لانگ ٹرم بیسیس پہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میئر کو سٹروم موٹر ڈرین کی صفائی کیلئے ایکپٹمنٹ دے دیے جاتے ہیں اور بولا جاتا ہے جناب اب آپ اس کو منٹین کریں جس طرح آپ نے موجودہ مہم باوجود اس بات کے کہ میں ذاتی طور پر بھی اور ایم کے متحدہ اکامی مومنٹ بھی ایک سٹانس رکھتی ہے ایک واضح موقف رکھتی ہے اختلاف رائے رکھتی ہے کہ بنیادی بلدیاتی ادارے چاہے وہ کچھرا اٹھانے کی ذمہ داری جو کہ سن سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ بنا دیا وہ کراچی وارٹرین سیوریج بورڈ ہو وہ ماسٹر پلان ہو بلڈنگ کنٹرول ہو کراچی ڈیولیپنٹ آتھارٹی ہو لیاری ڈیولیپنٹ آتھارٹی ہو میرا اصولی اختلاف ہے میں کوئی بھی کراچی کے لئے کام کر رہا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہی اصولی اختلاف اپنے پاس اس پر سٹینڈ رکھتے ہوئے چند حکومت نے جو یہ جو صفائی مہم کی ہے یہ کر رہے ہیں باوجود اس بات کے کہ میں یہ کہوں آپ کے پروڈرائیم کے تبصر سے کہ جتنے پیسے مختص کیے جاتے ہیں سالیڈ ویس کو کیا اس کا ون پورٹ بھی دے دیا جاتا کیا ذلعی انتظامیہ کو پیسے دے کر یا ان کو مشینڈریز دے کر یہ کام کرایا تھا چلیں اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں بالا اطاق رکھتے ہیں کراچی کی بہی خواہی کے لئے کوئی بھی آئے گا ہمیں کرنا ہے اچھا جو آپ کا سب سے امپورنٹ کامپورنٹ سوال کا وہ یہ ہے کہ کیا سسٹینیبلیٹی ہوگی اگر مشینڈریز ہوتی ہیں تو کیا یہ وقت آتا کہ کراچی کے کچھلے کے اوپر پورا پاکستان میں کراچی کا نوجوان آج کچھلے کے اوپر جواب دے رہا ہے کراچی کی قیادت کراچی کے منتخب لوگ اچھل کو پر ڈسکرس کر رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھلے سے نجات بھی جاتی ہے اور ریسرچ ڈیولپنٹ پر بات کی جاتی ہے یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی جاتی ہے اب ایکنومک ریزورنس کی بات کی جاری ہوتی ہے لیکن دیکھیں نوکر صاحب بہتر یہ ہے سندھ گورنمنٹ اگر سسٹینیبلیٹی چاہتی ہے ہم نے وزیر بلدیات سے بھی ریکویسٹ کی وزیر آلہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اچھی بات ہے آپ مدد کر رہے ہیں لیکن ایکیپمنٹ چاہیے ہوگا مشینریز چاہیے ہوں گی ساتھ سو پچاس ویکنٹ پوزیشن ہے سوپنگ سٹارٹ کی جو پندرہ دس سال سے ہائرنگ نہیں ہوئی ہے لوگ مر گئے انتخال کر گئے ریٹائر ہو گئے ان کی جگہوں پر ہائرنگ کی ضرورت ہے سندھ گورنمنٹ کے اجازت سے مشروع ہے وہ چیز تو وہ تمام کمپوڈنٹ تو باقی ہے اور میں بڑا پور امید ہوں ہمیں یقین تو دلائے گیا ہے کہ جو افرادی قوت ساتھ سو پچاس جیسے زلوستی کی بات کروں تو ویکن پوزیشن ہے سوپنگ سٹارٹ کی کسی حد تک وہ اس میں سپورٹ کریں گے اور اجازت دیں گے یا ان کو ہائر کر کے دیں گے اور مشینریز کے اوپر بھی میں بڑا پور امید ہوں کیونکہ وزیر بلدیات نے امید دلائی ہے اس بات کی کہ مشینریز پروائید کرنے تاکہ یہ تمام ایکسسائزیں بے سود نہ ہو لاحاصل نہ ہو لاحاصل جتو جہد نہ بن جائیں اس کے ریزلٹس ہوں اور لانگ ٹرم ریزلٹس ہوں ٹھیک ہے تو سر اب اس وقت جو صورتحال بنی ہیں بارش کے بعد تو اب اس میں جہاں جن شہراؤں پہ اس وقت پانی جمع ہے خاص طور پر زلہ وستی کی اگر بات کریں تو کیا اس پہ ہنگامی بنیاندوں پہ کام کیا جا رہا ہے زلہ وستی میں ایسیس کے کمپلین نہیں ہے جو ہمارے جو چوکنگ پوائنٹ ہوا کرتے تھے چاہے وہ کھیڈیے ہو چاہے وہ وارٹر پمپ ہو آئیشہ منزل ہو پیبر چورنجی ہو پاور آوس ہو یا ناغن چورنجی ہو یہ وہ پوائنٹ سے مشریبی علاقے جو ہمیشہ ماضی میں میں دوہزار سترہ کی بات کرلوں کہ کم از کم تین دن تک پانی رہا جاتا تھا ماضی کی نظامت کے دور میں بھی تین دن دو دن پانی یہاں پر بڑھا رہتا تھا گالیاں ڈوب جاتی تھی لیکن میں آپ کو اس بار کا بھی دلاؤں کوئی ناغن چورنجی اور پاور آوس میں کچھ مسائل آئے تھے ہمیں اس کے علاوہ باقی کہیں پر مسئلہ نہیں ہے اور اس بارش میں تو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کہیں پر مسئلہ آئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ریحان آشمی صاحب چیئرمن بلدیہ زلہ وستی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے جن کا ہی کہنا تھا کہ ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے جس کے تحت بقاعدہ کراچی کو صاف کیا جائے اور اس کے بعد پاورز دینے چاہیے خاص طور پر میر کراچی کو اور زلہ انتظامیہ کو کہ وہ کام کر سکیں تاکہ کراچی میں جو کچھرہ پیدا ہوتا ہے یعنی کئی ہزار ٹن کچھرہ ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے وہ جو ہے نا اسے بھی صاف کیا جا سکے بھرانہ دینے آپ ایک چھوڑا سا وقف لینا چاہیے وقف کے بعد جب دوبارہ آپ ہی ختمتے حاضر ہوں گے تو آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں کہیں نجائے کا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر